اسلام علیکم ورکشاپ پہ دو لڑکے بحث کر رہے تھے ایک کہتا ہے کہ بھائی کرینک سینسر کا کام اگنیشن کوائلز میں پلس بیجنا ہوتا ہے اور کیم سینسر کا کام فیول انجیکٹرز میں پلس بیجنا ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں کرینک سینسر فیول انجیکٹرز میں پلس بیجتا ہے اور کیم سینسر اگنیشن کوائلز کو ٹریگر کرتا ہے تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یارو یہ بات ہے اور مناسب سمجھا کہ اس سے سوشلی ایکسپلین کیا جائے بھائیو یہ بات بلکل غلط ہے کہ کرینک سینسر فیول انجیکٹرز میں پلز بیجتا ہے یا کیم سینسر اگنیشن کوائلز میں پلز بیجتا ہے بیسیکلی یہ دونوں سینسرز اکٹھے کام کرتے ہیں دے ورک ٹو گیدر فور ایسی ایم ایسی ایم ان دونوں سینسرز کے ذریعے کرینک شافٹ اور کیم شافٹ کی پوزیشن کا پتہ لگاتے ہوئے مور ایکیوریٹلی فیول انجیکشن اور سپارک اگنیشن کی ٹائمنگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرینک سینسر فیول انجیکٹرز کے لیے ہے اور کیم سینسر اگنیشن کوائلز کے لیے ہے نو ایٹس رونگ تنگ آپ نے ایسی مسگائیڈڈ باتوں سے گریز کرنا ہے اور اپنے دماغ کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی ایسی ایم کرینک سینسر سے کرینک شافٹ کی پوزیشن اور کیم سینسر سے کیم شافٹ کی پوزیشن کو میر کرتا ہے اس طرح ایسی ایم مور ایکیوریٹلی بلکل صحیح اگزیک ٹائم پہ فیول انجیکٹرز اور اگنیشن کوائلز میں پلس بیجتا ہے بیسیکلی کرینک شافٹ اور کیم شافٹ کی پوزیشن سے ایسی ایم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس سلنڈر میں کون سی سٹروک چل رہی ہے ابھی کون سا وال کھل رہا ہے اور اب کون سا وال کھلنے والا ہے کرینک شافٹ اور کیم شافٹ دونوں کے ساتھ ایک ٹیتھ ویل لگا ہوتا ہے اور کیم اینڈ کرینک سینسر اپنی اپنی شافٹ کے ٹیتھ ویل کے ذریعے سب کچھ منیٹر کرتے ہیں امید ہے کہ یہ کنفیون کلیر ہو گئی ہے کہ کیم سینسر سے فیول انجیکٹرز میں پلس آتے ہیں اور کرینک سینسر سے اگنیشن کوائلز میں پلس آتے ہیں یا کرینک سینسر سے انجیکٹرز میں پلس آتے ہیں اور کیم سینسر سے کوائلز میں پلساتے ہیں وغیرہ وغیرہ